بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اپس اپ لوگ خیالیت سے ہوں گے ہم لوگ چپٹر نائن پروگرامنگ لینگویج کا سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے لاس لیکچر میں ایڈنٹی فائرز کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں آج ہم ایڈنٹی فائر ہی میں سے ایک ٹاپک ویریبلز کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور ہم سی لینگویج میں ان کو کیوں یوز کرتے ہیں تو ویریبل ہوتا کیا ہے ویریبل ایز نیم یہ ایک نام ہوتا ہے جو آپ ایک میمری لوکیشن کو انسائیڈ ریم دیتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ ہم ریم میں جو بھی ڈیٹا سٹور کرواتے ہیں وہ رینڈم لی کہیں پہ بھی کسی بھی ایویلیبل میمری لوکیشن میں جا کے سیو جاتا ہے اور جب اس کو پھر ایکسیس کرنا چاہے تو وہاں سے ہم ایکسیس کرتے ہیں لیکن اس جگہ کو ہم ایک نیم دیتے ہیں اور وہ جو نیم ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے لائک ایکسیمپل آپ کے کلاسز کے سیکشن ہیں کہ جی ون جی سی ون جی فور جی سیون سو آن جی ایم ٹو یہ ویریبل کے نیمز ہیں اور یہ ایک پرٹیکولر آپ کالیج کو ایک ریم کنسیڈر کر لیں اور اس ایک پوری گیلری میں جتنی کلاسز ہیں وہ میمری لوکیشنز ہیں تو ہم نے ان کو انگلیش لائک نیم دی تاکہ ہمیں یاد رہ سکیں تو یہ میمری لوکیشنز کے نیم ہوتے ہیں جو ہم ریم میں ایک سپیسیفک نیم پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم یوز کر سکیں ڈیٹا سٹور اور ڈیٹا ریٹریف کرنے کے لیے ویریبلز لینگویج میں ہم اس لیے یوز کرتے ہیں بیکاوز ہم ڈیفرنٹ قسم کا ڈیٹا ان پوٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کا ڈیٹا آوٹ پوٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز آپ کو آئیڈیا ہے کہ جو بھی چیز انپوٹ ہو جو بھی چیز آوٹ پوٹ ہو is always stored in a RAM تو پروگرام میں بھی جب ہم کرتے ہیں تو اس چیز کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم برییبلز بناتے ہوتے ہیں برییبلز آر یوزٹو انپوٹ اور آوٹ پوٹ ریزول ان کو سٹور کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورییبلز کن بی ڈیکلیرڈ فار اونی ون ڈیٹا ٹائپ اب ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہوتا ہے آپ نے یہ پڑا ہوئے کہ دیٹا is a raw facts and figure اور ڈیٹا کی ٹائپس آرڈیو، ویڈیو، گرافکس، انیمیشن، ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں جو فردر ٹائپس ہوتی ہیں نومیرک، الفا نومیرک، الفا بیٹک، سیمبولک تو اس میں جو نومیرک ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جس میں پوائنٹس نہیں ہوتے دیسیمل پوائنٹس نہیں ہوتے ان کو ہم بداؤٹ یا ان کو بداؤٹ انٹیجر ویلیوز کہتے ہوتے ہیں انسی لینگویج اور کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن میں دیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں فلوٹ یہ ہم ٹائپس کا پورا نیکس ٹاپک کریں گے تو ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کا ویریابل ڈیکلئیر ہو سکتا ہے پورے پرگرام میں اگر ایک بار کر دیا ہم اس ویریبل کو کسی اور ڈیٹا ٹائپ کے لیے ڈیکلئیر نہیں کر سکتے ویریبلز آر ڈیفائن بائی دا پرگرامرز اب جب ہم ویریبلز بنا رہے ہیں اس میں ویلیو سٹور کروا رہے ہیں تو یہ دونوں ڈیفرنٹ پروسیس ہیں اور وہ کیا ہیں یہ آپ ایکزمپل دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک ریم ہے ہم نے ایک ویلیو تھرٹین سٹور کروانی ہے اور یہ پورا باکس ایک میری لوکیشن ہے ہم نے اس کو ایک انگلیش لائک نیم دیا ہے نمبر ایک نمبر ب ایک اور لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے مطلب اس کا ایک نیم ہے اسی طرح نمبر سی ٹوانٹی ون یہ ایک باکس میں ہے تو یہ تین ڈیفرنٹ میری لوکیشن ہیں رہ میں اور ان کو ہم نے یہ ویریبلز کا نیم دے دیا اب ویریبل ڈیکلیریشن دی پروسیس آف سپیسیفائنگ دی ٹائپ آف ویریبل ویریبل کس ٹائپ کا ہے کس ٹائپ کا ڈیٹا آپ سٹور کروا سکتے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے ویریبل ڈیکلیریشن اور ابھی ہم کر کے آئے ہیں کہ ویریبل کی نمبر ڈیکلیرڈ فور آنلی ون ڈیٹا ٹائپ آپ ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا ٹائپ کا ٹاپک ہم کریں گے تو اس چیز کی ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی ویریبل ڈیکلیریشن پوائنٹس تو اسپیسیفک میمری لوکیشن انہیر ایم یہ ابھی آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ ٹائپ کیونٹی ون تھا تو ایک میمری لوکیشن تھی اور اس کو نمبر اے پوائنٹ کر رہا تھا تو یہ ویریبل ڈیکلیریشن میمری لوکیشن کا ایک نیم ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں انپوٹ اور آوٹ پوٹ ریزلٹ سٹور اور ریٹریو کرنے کے لیے ویریبل مست بی ڈیکلیرڈ بی فور ایٹ اس بینگ یوزد ان سی لینگویج اور اسی وجہ سے ہم سی لینگویج کو سٹرانگلی ٹائپ لینگویج کہتے ہیں بکاوز ویریبل کو ہمیں ڈیکلیر کرنا پرتا ہے اگر ہم ڈیکلیر نہیں کریں گے ہم ویریبل کو یوز نہیں کر سکتے تو ویریبل دیکلیریشن ہم کرتے کیسے ہیں سینٹیکس سینٹیکس ایکچولی رول ہوتا ہے تو ڈیٹا ٹائپ آپ پہلے لکھتے ہوتے ہیں اس کے بعد ویریبل نیم ڈیٹا ٹائپ is a type of ڈیٹا to be stored like float stores the fractional value value with a decimal point like 9.3 یہ ایک فلوٹ ویریبل نیم it is a name given to memory location ویریبل نیم جیسے ہم نمبر ا آپ کو ایکسیمپل میں دکھایا سینٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں float اس کے بعد ایک ویریبل ہے n-u-m-1 نمبر ون تو یہ ایک ویریبل ڈیکلیر ہو گیا ہے نمبر ون تو یہ ایک میبی لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے ریم میں ایک باکس پوائنٹ کر رہا ہے باکس کو میبی لوکیشن کو اور اس میں کونسی ویریم سٹور کر سکتے ہیں float ویلیو مطلب fractional ویلیو real value کے جس میں ڈیسیمپل پوائنٹ ہے ہم اس میں 9 سٹور نہیں کروا سکتے 2 سٹور نہیں کروا سکتے وہ ایک اور ڈیٹر ٹائپ ہے اس کو انٹیجر بولتے ہوتے ہیں جس میں ڈیسیمپل پوائنٹ نہ ہو جس میں ہو اس کو float کہتے ہیں تو یہ نمبر ون ہم صرف float ٹائپ کی ڈیٹر کو سٹور کروانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اب اس میں کوئی اور value سٹور نہیں ہو سکتی بکاوز اس کو ہم نے ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اب ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ only one type of a ڈیٹر can be store اس کے بعد variable initialization ہوتا ہے variable initialization is a process of giving specifying a value to the variable اب آپ نے وہ ایک variable بنایا ہے جس memory location کو پوائنٹ کر رہا ہے اس memory location میں آپ ایک value store کرواتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں variable initialization value must be given according to the data type of variable اگر آپ float کا declare کیا ہے variable تو اس میں fractional value ہوگی کوئی اور value store نہیں ہو سکتی value assign کرنے کے لیے ہم is equal to assign use کرتے ہیں اور یہ sign جو بھی value ہوگی وہ اس variable کو assign کر دیا جائے گا value will be stored in a particular location in a ram for which variable was declared یہ value ram میں اس جگہ پہ store ہوگی جس location کو ہم نے وہ variable کا نیم دیا ہے each variable must be initialized otherwise it will result in a garbage value لیکن اگر ہم نے ایک پروگرام لکھا ہے اس میں ایک variable بنایا ہے لیکن اس میں کوئی value store نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ variable کسی ایسی memory location کو پوائنٹ کر رہا ہو جس میں پہلے سے کوئی اور پروگرام execute جو کیا گیا ہے اس کا data پڑا ایسی صورت میں اس memory location میں پڑے ہوئے data کو کہیں garbage value یہ ایسی value ہوتی ہے جو آپ کے current program کے meaning less ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو program آپ نے چلایا ہے اس میں value meaning related ہو اس program کے related وہ meaning less ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب variable declare player اس کو value بھی assign کریں variable initialization کا syntax کیا ہے data type پہلے لکھتے ہیں space variable کا name space is equal to assign space value اور semi colon یہ ہم نے پڑا ہے semi colon is a terminator اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر statement کو اس ہی language میں terminate کریں data type ہم کر چکے ہیں کی type of data stored in a language like float stores a fractional value with decimal point جو variable name memory location کا name ہوتا اس کو point کر ہوتا ہے اور last اب ہم نے variable declare کی تو float data type کا number 1 کیس کے equal 3.14 اب یہاں پہ point آگیا ہے تو یہ value fractional value ہے with a decimal point float type کیا ہے تو float value store کروائیں گے so this is a variable initialization اب اب یہاں ایک example دیکھ رہے ہیں integer integer کون سی value جو without fractional point ہوتا ہے اس میں point نہیں ہوتا age ایک variable کا name ہے is equal to 20 20 value within semicolon یہ آپ کے پاس RAM ہے RAM میں 20 والا box جو ہے یہ ویلیو ہے اور اس کا نام کیا ہے age اور data type اس کے integer ہے تو یہ variables ہوتے ہیں ہم RAM میں کوئی value store کروانی ہو تو اس مقصد کے لئے ہم use کرتے ہیں ہم data types کو next جو کہ topic ہے آپ کی book اس میں detail میں study کریں گے تو یہ variable related تھا اب اس میں اگر آپ کوئی question ہے تو مجھے بتائیں I will answer for that Allah حافظ